راہل گاندی کی نیای آترہ کل ممبئی میں ختم ہو جائے گی پرسوں راہل گاندی انڈیا آلائنس کے نتاؤں کے ساتھ ایک ریلی کرنے والے ہیں ارون کیجریوال اس میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ شاید انہیں بھی ہم معلوم ہیں کہ شراب گھوٹالا معاملے میں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں اس لئے ارون کیجریوال نے راہل کی ریلی میں خود کے جانے کی بجائے سورب بھردواج کو بھیزنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن آج راہل گاندی کی ریلی سے پہلے کیجریوال اب اگر ارسٹ ہو گئے تو راہل گاندی کی ریلی ہونے سے پہلے ہی یہ فلوپ ہو جائے گی رویبار کو ممبئی میں ہونے والی اس ریلی میں اب تک ان سی پی کی طرف سے شرط پبار شیف سینا سے ادھر ڈھاکرے سماجبادی پارٹی سے اکلیش عادب آر جی ڈی سے تیرس پی عادب ڈی ایم کے کے ایم کے سٹالین نیچرل کانفرنس کے ادھر ڈھاکش پاروک عبداللہ جھارکھن کے مکہ منتری چمپی سورین پور مکہ منتری ہیمن سورین کی پتنی کلپنا سورین آم آدمی پارٹی سے سورب بھاردواج سی پی آئے ایم لکے دیپانکر بھٹا چاریا ان تمام لیڈرز نے اپنا ہونہ کنفرم کر دیا ہے بھائیں لیفٹ پارٹیوں کے لیڈرز نے راہل گاندی کی ریلی میں شامل ہونے کی بات ابھی تک کنفرم نہیں کی ہے ویسے کانگریس نے راہل کی ریلی کا نیوتا ممتاب انرجی کی ترنمول کانگریس کو بھی دیا ہے لیکن ممتاب انرجی اب خود زخمی ہے بیڈرڈن ہے ان کی پارٹی نے کانگریس کے انیویٹیشن پر کوئی جواب نہیں دیا راہل گاندی کی نیای آتار دراصل آج تھانے میں تھی راہل گاندی نے اپنی ریلی میں الیکٹورل بانڈز کا مدہ اٹھایا اس کے بعد اسی مدہ پر انہوں نے پریس کانفرنس کی الزام لگایا کہ بی جے پی نے جانچ ایجنسیوں کا استعمال شناوی چندہ جھٹانے کے لیے کیا کاروباریوں کے یہاں کمپنیوں کے یہاں شاپے ڈالوا کر ان سے الیکٹورل بانڈز کی شکل میں چندہ لیا اور راہل گاندی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ الیکٹورل بانڈز دنیا کا سب سے بڑا ایکسٹورشن ریکٹ ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ الیکشن بانڈز سے ملے پیسے کا استعمال بی جے پی وپکش کی سرکار کو گرانے اور پارٹیوں کو توڑنے میں کر رہی ہے جو نریندر موڈی جی نے الیکٹورل بانڈ کا کونسپٹ رکھا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسٹورشن ریکٹ ہے کمپنیوں سے ہفتہ لینے کا طریقہ ہے کمپنیوں سے کونٹریکٹ کا شیئر لینے کا طریقہ ہے اور شاید سب سے بڑا دنیا میں سب سے بڑا برشتہ چار کا سکیم ہے پوری کمپنی کے لسٹ ابھی آئی نہیں ہے اس میں شل کمپنیز ہیں اس میں سی بی آئی ای ڈی سے پریشر ڈال کے پیسہ لیا جا رہا ہے ڈیٹس ہیں کمپنی پر کیس لگتا ہے اسی کے تھوڑے دن بار بی جے پی کو پیسہ ملتا ہے ہزاروں کروڑ روپے کا کونٹریکٹ ملتا ہے کونٹریکٹ کا ایک کٹ بی جے پی کو ڈائریکٹ ملتا ہے تو یہ پردھان منتری کا کونسپٹ ہے اور دنیا میں سب سے بڑا برشتہ چار کا کرپشن کا ادھارن ہے یہ انٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس سے بڑی انٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں سکتی راہول گاندھی اور انڈیا الائنس کے دوسرے نیتاؤں کی مشکل یہ ہے کہ الیکٹورل بانڈز کے مددے پر وہ بہت زیادہ اگریسیو نہیں ہو سکتے کیونکہ چندہ تو سب کو ملا تھا ترنمول کانگریس کو تو کانگریس پارٹی سے بھی زیادہ رقم چندے کے طور پر ملی اب جس بی آریس کی نیتا کے قویتہ کو آج ایڈی نے گرفتار کیا ان کی پارٹی الیکٹورل بانڈز کے معاملے میں چندہ لینے میں کانگریس سے بہت پیچھے نہیں ہے جبکہ KCR کی ایک راجی میں ہی سرکار تھی ممتب انرجی کی ایک راجی میں سرکار ہے BJP بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اگر انڈیا الائنس الیکٹورل بانڈز کو مددہ بنانے کی کوشش کرے گا تو وپکش کی ساری پارٹیاں گے نہیں